اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل سومیز لائف سٹائل پلیز سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں باتیں اور دعاوں میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیں رمضان کے پہلے اشرے کی دعا پہلے دس دنوں میں یہ دعائیں کسرت سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اور دوسری دعا ہے آج پہلی سہری ہے جسے بنانے کے لئے میں بھی اٹھی ہوں اور سب سے پہلے میں نے چائے کا پانی چڑھایا ہے اس میں دو عدد ہری علائچی اور دو چمچ پتی کے ڈالیں اور اب اس کو پکنے کے لئے رکھتی ہے پانی میں اچھی طرح سے اُبالا گیا ہے اس کے اندر اب ہم نے دور ڈال دیا اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا اور ساتھ ہی میں نے پراتھے بنانے سٹارٹ کر دی ہیں آج میں دو تین قسم کے لئے والے پراتھے بنانا آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پیڑا لیا اور اس کی روٹی بیل لیا اور اس کو درمیان سے کٹ لگا کے اس طریقے سے اس کو کون کی شکل میں فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے کتنی اچھی لئے بن گئی ہیں اور اس کو میں نے روٹی کی طرح بیل لیا ہے اور توا میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس کو بیلنے کے بعد اس کو میں نے توا پر ڈالا اور بنا لیا اسی طرح سے دوسرا پیڑا لیا ہے اور اس کی بھی ایک روٹی بنائی ہے اس کو بیلنے کے بعد اس کے اوپر میں نے لگایا ہے دیسی کھئی اب ہم اس کو فولڈ کریں گے ایک دفعہ اوپر اور ایک دفعہ نیچے اسی طرح سے اس کو سارے کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنے سے اس کی بہت اچھی لئے بنے گی جب ہم اسے پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لئے ہمیں الگ الگ نظر آئیں گی اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ہلکے سے ہاتھ سے پریس کر لیں تاکہ یہ کھلینا اور اب اس کو اس طرح رول کر لیں گے اس طرح سے اس کو رول کرتے ہوئے اس کا پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی لیئرز بنی ہیں اس کی اب اس کو بیل لیں گے تو وہ ہمارا گرہ میں اس کے اوپر ہم نے اسے ڈال دیا ہے جب یہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ پہ اچھی طرح سے دیسی گھی لگا دیں گے پھر ہم اس کی سائٹ پلٹیں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی دیسی گھی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کی لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لیئرز بنی ہیں اس طرح سے اس کو اولٹ پلٹ کے دونوں سائٹ سے پکا لیں اور یہ ہمارا پراتھا تیار ہے اس کے بعد پھر میں نے ایک پیڑا لیا اور اس کی روٹی بنائی ہے اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے دیسی گھی لگا لیا ہے اس کو سیدھے دریقے سے بس گول گول فولڈ کر لیا ہے رول کرنے کے بعد اس کا بھی ہم پراتھا بنا لیں گے اور اسی طرح سے اس کو بھی پکا لیں گے اسی طرح سے میں نے سارے پراتھے بنا لیا ہے اور ساتھ ہی ہماری چائے بھی پک کے تیار ہو گئی ہے چائے میں وہ بال آ گیا ہے میں نے چولے کا سلو کر دیا تاکہ یہ تھوڑی دیر گرم رہے سہری کے ٹائم پر بچے جو ہیں وہ بلکل بھی سالن نہیں کھاتے انہیں پراتھے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انڈا کھا لیا ہے انڈا بھی زبرستی کھلانا پڑتا ہے ونہا خالی یہ سوکا پراتھے ہی کھا لیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ساتھ ہنڈے فرائی کر لیا تھے اور میں لائی تھی ریڈی میٹ لسی تھوڑی سی نمکین اور تھوڑی سی میٹھی نمکین جو ہے وہ میں اور میرے ہسپنڈ شاک سے پیتے ہیں اور میٹھی جو ہے وہ بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ صبح صبح سہری کے ٹائم میں جلدی جلدی بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس کھولیں اور پی لیں بس اسی لیے لیا ہی تھی کہ اگر کسی نے پینے ہو صبح کے ٹائم میں سہری میں تو وہ پی سکتا ہے اور میرے تو لسی پینے کو بہت ہی دل کر رہا تھا میں نے سہری بناتے بناتے ساتھ ہی ایک گلاس لسی کا بھی پی لیا تھا سہری بنانے کے بعد میں نے بچوں کو اٹھایا اور محمود کو میں بیٹروم سے اٹھا کے لے کے آئی ہوں تو وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پیا کے سو گیا محمود اٹھو جب امد ہو کیا ہوں جب امد ہو کیا ہوں اس کے بعد سہری میں نے لگا دی تھی ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سہری کے ٹائم پہ کوئی بھی سہری نہیں کرتا کیونکہ سب کو ٹی وی کے سامنے چاہیے ہوتا ہے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ سہری کریں گے تو اس لیے پھر میں نے ٹی وی لاؤنج میں لگا دی تھی اور محمود کو میں نے بلایا محمود اٹھے ہو دیکھو میں ویلاغ بنا رہی ہوں اور محمود نے ہلکا سا آپ لوگ کو ہائی بولا ہے ابھی محمود فل نیند میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈے فرائی کے ساتھ میں نے دہی بھی رکھ دیا تھا پراتھوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا اگر بچوں نے کھانا ہے تو کھا لیں سہری کرنے کے بعد میں نے چائے بھی ڈال لی تھی کیونکہ میں اور میرے ہسپنڈ صرف چائے پیتے ہیں بچے چائے نہیں پیتے اس لیے میں نے دو ہی کپ چائے ڈالی سہری کے بعد ہم لوگ سب نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن مجید پڑھ کے بچے بھی میں بھی سو گئے کیونکہ آج سنڈے تھا اور سنڈے والے دن میڈ نہیں آتی تو اس لیے بہت سکون کی نیند آتی ہے وانہ میڈ صبح صبح آ کے ہمیں جگہ دیتی ہے پھر دوپیر کو ہم اٹھیں زہر کی نماز کے ساتھ اس کے بعد پھر افتاری کی تیاری شروع چنہ چٹ بنانے کے لیے چنہ جو ہیں وہ رات کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھے پانی میں کیونکہ پوری رات بھگے رہے ہیں تو بہت اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں پھر میں نے ککر میں چنہوں کو بوائل کر لیا تھا 20 منٹ میں چنہیں بہت اچھے سے بوائل ہو گئے اس کے بعد پکوروں کا مسالہ بنانا شروع کیا دو پیاز دو آلو تھوڑی سی پالک بارک بارک کٹ کے اس میں ڈال دی ایک ادھر ہری مشٹ ڈال دی کٹ کے ٹی سپون زیرہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لال میرچ کا پاودر اور نمک ان چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کے بعد ہم اس کے اندر بیسرڈ نالیں گے بیسرڈ میں نے چھان کے ڈال ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور پالک اور آلو کا جو پانی ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے واش کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے تو پہلے وہ اچھی طرح بیسرڈ میں مکس ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے ایکسٹرا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اسے ہم نے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا تھوڑا سا سختی رکھیں گے کیونکہ دب یہ تھوڑی در پڑا رہے گا تو اس کے بعد یہ خود ہی پانی چھوڑ دیتا اور تھوڑا سا بیسرڈ نرم ہو جاتا ہے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ایک طرف کر کے رکھ دیا میں نے سارے مسالے ڈالتے ہوئے میں اجوائن ڈالنا اس میں بھول گئی تھی بعد میں مجھے یاد آئے تو میں نے ایک چھٹکی کے برابر اجوائن ڈالی اور اس کو پھر سے مکس کر دیا ایک پیاز ایک ٹماتر اور ایک دو ہری مرچے ان کو بلکل باریک باریک سے کٹ لیا چنہ چاٹ بنانے کے لیے ان کو ایک باول بین ڈالیں گے اور یہ ہے ایملی کا پیسٹ اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا صرف ایملی کا پلپ لے کے اس کو پانی کے اندر ڈال کے تھوڑی در بھگو کے رکھا ہے اور اس کے بعد اس کی گھٹلیاں نکال لیا اور اس کو چھان لیا ایملی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھٹ مسالہ چھٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے نمک نمک بہت تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ چنہوں کو بائل کرتے ہوئے بھی میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کر دیا تھا اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر چھنوں کو ڈالیں گے اور پھر چننے ڈالنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرلیں گے فروٹ چاٹ بنانے کے لئے فروٹس کٹ لیے اس میں کیلہ ہے، خربوزے ہیں، سیب ہے، کیوی ہے، چیکو ہے اور امرود ہے سب فروٹس کو بارک بارک کٹا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈالوں گے تھوڑی سی کالی مرچ ہمارے گھر میں میٹھی فروٹ چاٹ کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا اسی لئے میں نمکین فروٹ چاٹ بناتی ہوں نمکین فروٹ چاٹ کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ فروٹس کا جو اپنا ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر مسالے بہت ہی کم ڈالے جاتے ہیں چاٹ مسالہ اور کالی مرچ بلکل چٹکی کے برابر ہی ڈالائے میں نے اس پار میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھوڑا تھوڑی سی میں نے سستی بھی دکھائی اس لئے میں نے گھر میں کوئی بھی فروزن چیز نہیں بنائی نہ رول نہ سموسے اور کچھ دن کے لئے تو یہ سمان ہے میرے پاس دیکھتی ہوں جب تک حمد ہوتی ہے تو کچھ اور بناتی ہوں یہ ہے صوفی کے چکن رول اور یہ ہے منو سلوہ کے چکن سپرنگ رول کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے منو سلوہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے ان کی ہر چیز بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ رول ہیں فائن لائف اور میٹرو شیف کے وہاں پہ جو سیلز گرر کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بھی ضرور ٹرائے کریں اس لئے میں نے لے لئے کہ اس دفعہ ٹرائے کرتے ہیں اگر اچھے ہوئے تو پھر انشاءاللہ لے کے آنگی اور یہ ہے منو سلوہ کے ہی سموسے چکن سموسے یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ ہے فروزن فرائز جن کی کٹنگ بہت پسند ہے محمود کو اس کے لئے میں لے کے آئی تھی اور افتادی کا ٹائم تو اتنی تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کام کرتے کرتے کچن میں اس کے بعد میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کڑائی میں اور اب میں نے پکوڑے بنانے سٹارٹ کر دی ہیں اور دوسری کڑائی میں میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور ساتھ اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی سے اس کے اندر رول اور سموسے فرائی کر لو ٹائم کم رہا گیا جلدی جلدی کام ختم ہو جائے ہمارا سموسے فرائی کرنے کے بعد اسی آئل میں ہم نے رول ڈال دیئے تھے اور وہ بھی بہت اچھی طرح سے جب براؤن ہو گئے تو ان کو بھی بھائی نکال لیا ٹائم بہت کم رہا گیا تھا اس لئے میں نے جلدی جلدی محمود کے لئے فرائیز بنائے کیونکہ محمود نے صرف فرائیز ہی کھانے ہوتے ہیں اس میں روزے میں اور کوئی چیز نہیں کھانی ہوتی افتاری کے ٹائم پر یا تو اسی یہ ہوتا ہے کہ مکڈورنڈ یا کی ایف سے آرڈر کر لو اس لئے میں نے اس کے لئے تھوڑے سے فرائیز بنا دیئے تھے ساری افتاری زیار کر کے میں نے کاؤنٹر میں کچن میں ہی رکھ لی تھی کیونکہ افتاری کے ٹائم سے پانچ منٹ پہلے سب چیزیں ٹیبل پر لگانی ہوتی ہیں اس لئے میں آپ کو یہی پر دکھا رہی ہوں سب کچھ پکوڑے چنہ چارٹ فروٹ چارٹ رول سموسے اور اس کے علاوہ ہم نے ٹینگ بنایا تھا مہنگو ٹینگ جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ محمود کے فرائیز افتار کرنے کی دعا اللہم اینی لکا سنت و بکا ملت و علیك توکلت و علی رزق کا افطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجھی پر ایمان لایا تجھی پر بھروزہ کیا اور تیرے ہی دیئے ہوئے رزوں سے افتار کیا